اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ہستا اور مسکراتا رکھے دوستو آج میں آپ دوستوں کے لئے محبت کا ایک ناجائز اور پاورفل عمل لے کر آیا ہوں یہ محبت کا ناجائز ہم بستری والا عمل ہے آپ کو اگر کوئی بھی لڑکی یا پھر کوئی بھی آنٹی بسند ہے جو آپ کے محلے میں رہتی ہے یا پھر آپ کے ہمسائے میں رہتی ہے اور آپ کو لفٹ نہیں کروا رہی آپ اس کی لینا چاہتے ہیں یا اس سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں اس سے بستر والی محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں آپ کی تمام تکالیف اور شکایت دور ہو جائیں گی وہ آپ کی بہت بڑی فین ہو جائے گی اور آپ کو ہر وقت اپنی محبت کے لیے طلب کرتی رہے گی اس کی اس جگہ پر جب بھی آگ لگے گی وہ صرف اور صرف آپ ہی کے بارے میں سوچے گی یہ نہیں کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے نہیں جب بھی اس کو آگ لگے گی اور اس کا کروانے کا دل کرے گا تو وہ صرف اور صرف آپ کی راہ دیکھے گی آپ سے ملنے کا سوچے گی اور آپ کو ہی پیغام بیجے گی یہ عمل اس طرح کا عمل ہے آپ جس کے لیے کرو گے وہ ہی صرف آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کے سوا کسی اور کا بلکل بھی کسی بھی طریقے سے نہیں سوچے گی یہ محبت کا آگ لگا دینے والا عمل ہے جس کے لیے بھی کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے دیوانی ہو جاتی ہے جو یہ عمل کرتا ہے ایک پاورفل طاقتور اور کام کرنے والا زبردست عمل ہے تو آئیے آپ کو میں اس عمل کا طریقہ کار بتاتا ہوں لیکن عمل کی طرف آنے سے پہلے میری آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے اجازت لینی ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے پورا ویک دیکھنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو پھر یہ عمل کام نہیں کرے گا آپ نے جو میں نے شرائط بتائیں ہیں ان شرائط کو پورا کریں گے تو پھر ہی آپ کا یہ عمل کام کرے گا تو دوستو اس عمل کی مدد سے کسی بھی لڑکی کو کرم کر کے اس کے ساتھ نجائز تعلقات بنائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا کسی بھی لڑکی کے ساتھ ٹھکا ٹھک کرنے کا پروگرام ہو تو آپ نے صرف اس عمل کو ایک دفعہ کر لینا ہے دوستو یہ جو عمل ہے یہ فل ٹھکا ٹھک پروگرام کے مزے لینے کے لیے عمل ہے اگر آپ کا کسی بھی لڑکی پر دل آ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ نجائز تعلقات بنانا چاہتے ہو یا پھر دوستو آپ اس کے ساتھ دوستی کر کے زندگی کے مزے لینا چاہتے ہو تو آپ نے جناب اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے اور پھر فل مزے لینے ہیں دوستو اس عمل کی ترجانب آنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو دوستو اس عمل کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ٹھکا ٹھک پروگرام کا ہے دوستو کسی بھی اجنبی لڑکی کے ساتھ اگر آپ فل مستی اور مزا لینے کا پروگرام رکھتے ہیں تو آپ نے دوستو اس عمل کو صرف اور صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے دوستو اس عمل کو کرتے ہی اس مطلوبہ شخص کے جسم اور دل میں ایک آگ سی لگ جائے گی جب تک وہ آپ سے اپنی یہ جسمانی آگ نہیں بجوائے گی تب تک وہ چین کی نیند نہیں سو پائے گی دوستو اس عمل کو جو کرنے کا طریقہ ہے آپ اس عمل کو دو طریقوں سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی اس مقصد جس کے ساتھ آپ ہم بسری کرنا چاہتے ہو اس لڑکی کی یا اپنی محبوبہ کی تصویر ہے تو آپ نے اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اگر وہ تصویر موبائل میں ہے تو بھی آپ اس عمل کو موبائل میں تصویر اپنے سامنے رکھ کر کر سکتے ہیں تصویر پر دوستو عمل کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی وقت رات کو تنہائی میں بیٹھ کر صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ اس منطر کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور اپنے اس محبوب کی تصویر کے اوپر آپ نے اکتالیس مرتبہ پھوک مارنی ہے تو جب دوستو اس کے بعد آپ کا محبوب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس منطر کو صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے محبوب کی طرف مو کر کے تین مرتبہ پھوک مار دینی ہے جیسے آپ پھوک اس پر مارو گے تو اس کے جسم میں اس کی جان میں ایک آگ سی لگ جائے گی تو دوستو ابھی آپ کو منطر سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں پھر ایک دفعہ سن لیں اس منطر کو اگر آپ تصویر پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی تصویر پر اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اکتالیس مرتبہ پھوک مارنی ہے اور دوستو اگر آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں اس عمل کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے جب دوستو وہ آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کے جذبات ابرنے لگیں اور آپ چاہیں کہ میں بھی اس کے جذبات کو ابرنا چاہتا ہوں اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے تین دفعہ صرف تین دفعہ اس کی طرف مو کر کے یہ منطر پڑھنا ہے اور تین دفعہ اس پر آپ نے تھوگ مار دینی ہے بس اتنا کرنے کی دوستو دیری ہوگی پھر جو بھی نظارے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے آپ کی اس سے جان چھڑوانا مشکل ہو جائے گی یہی نہیں آگے چل کے رکیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جب بھی دل کرے گا جس جب بھی دل کرے گا اس کا جب بھی موڑ ہوگا یا تو وہ آپ کو کال کرے گی یا پھر کوئی پیغام بھی جوائے گی یا پھر خود آپ سے کہے گی کہ آج رات یا کوئی بھی وقت آپ کو دے گی کہ اس وقت آج وقت کا انتظام کر لینا جگہ کا انتظام کر لینا اس میں کے اندر اتنی آگ لگی ہوگی کہ وہ اپنے گھر بھی آپ کو بلا سکتی ہے یہ اتنا زبردست طاقتور اور پاول فل عمل ہے دوستو جو شیطانی عملیات ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور یہ اپنے برپور طاقت کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ جو عمل میں نے آپ کو دیا ہے یہ بھی ایک زبردست اور طاقتور عمل ہے جس جس نے بھی کیا ہے یہ کم سے کم میں نے سو بندوں کو دیا ہے اور اس کا جو ریزرڈ ہے وہ سو فیصد ہے آپ نے اس عمل کو مکمل ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو پھر ہی اس عمل کی اجازت ملے گی اگر آپ ایک سیکنڈ کی بھی اس ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کو اس عمل کی اجازت نہیں ملے گی جو طریقہ میں نے بتایا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو بھی کر لیں اگر آپ سامنے جا کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو بہت آسان ہے آپ کو تین مرتبہ تین مرتبہ اس پر پھوک مارنی پڑے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا پھر آپ پوری زندگی اس کے مزے لیں گے اس کیا نشا لیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کے ویڈیوز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ کسی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ آپ تمام دوستوں کا نکے بان وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ